ہائے گائز آج کے قوز میں آپ کو پھر سے کرنی ہے کچھ 3 forms of verbs جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے والے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ آگے آنے والے قوزز میں آپ کو 2nd form of verb اور 3rd form of verb کی بہت زیادہ ضرورت پڑھنے والی ہے جب میں آپ کو سمجھاؤں گے کہ 2nd form of verb یہاں لگے گی 3rd form of verb کہاں لگے گی تو اگر آپ کو 2nd form of verb 3rd form of verb آتی ہی نہیں ہوگی تو کیسے کام چلے گا آپ سب کو پتا ہے کہ بالکل کریکٹ انگلیش لکھنے کے لیے یا بولنے کے لیے ہمیں 3 forms of verbs کی ضرورت بہت زیادہ پڑھتی ہے تو اسی لئے میں نے یہ 3 forms of verbs کے قوزز لینے سٹارٹ کرے ہیں تاکہ آپ کو بھی پتا چل جائے کہ آپ کو 3 forms of verbs یہ والی آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں اور روز 1010 کر کے دیتی ہوں وہ بھی اس لئے کہ اگر میں آپ کو زیادہ دوں گی تو آپ بور ہو جائیں گے ایک دم سے اور دس دس کر کے جب آپ روز روز کریں گے تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کتنی ساری کر بھی لی تو جس طرح سے بوند بوند سے گھڑا بھرتا ہے اسی طرح سے ہی 1010 3 forms of verbs کرتے کرتے آپ کو بہت ساری آ جائیں گے 3 forms of verbs اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ اتنا بڑا کام آپ نے کر لیا تو آج کی جو 3 forms of verbs ہے یہ سبھی نوٹ بک پہ لیجئے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے نوٹ بک پہ لیں گے کبھی بھی نوٹ بک اٹھائی ریوائز کر لیں گے سنگ سانگ میں نے میرے ریوائز کر رہے آئے جیسے کی میں نے آپ کو پچھلی والی ویڈیوز میں بتایا ہے تو چلیے دیکھلتے ہیں آج کی کون سی verbs میں نے دی ہیں آپ کو کرنے کے لئے quiz میں see cry weep put read grow fight drive choose and bite تو یہ ہیں 3 forms of verbs اب ویڈیو کو pause کر لیجئے اور پھر ساری 3 forms of verbs لیجئے کیونکہ جب میں answers بتاؤں گی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنی آپ کر پائے تھے اور کتنی نہیں یہ رہے ان کے answers answers دیکھئے اس میں جو ہیں first جو ہے وہ ہے see see saw seen ٹھیک ہے next میں cry cry cried cried cry میں why آتا ہے جب بھی پچھلی بری بھی میں نے آپ کو پتایا تھا اس سے پچھلی بری کہ why جب پیچھے آتا ہے تو i-e-d ہو جاتا ہے why ہٹ جاتا ہے cry cried 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 نہیں بولتے اس کو ٹھیک ہے next ہے weep weep wept wept دیکھو cry کا مطلب بھی رونا ہوتا ہے اور weep کا مطلب بھی رونا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی لئے میں نے دو رو ساتھ ساتھ لکھی ہیں ٹھیک ہے weep wept wept next put 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 جیسے کی آپ کو ہر بری میں ایک نہ ایک ایسی verb ضرور دیتی ہوں جو تینوں past میں بھی مطلب second form of verb بھی اس کی وہی ہوتی ہے اور third form of verb بھی وہی ہوتی ہے put put ٹھیک ہے جس طرح سے shut 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 cut 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 تھا ویسے ہی یہ بھی ہوتی ہے next ہے read 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 اب یہ دیکھیں دیکھنے میں تو یہ بھی ایسی لگ رہی ہے کی جیسے یہ put put جیسی لگ رہی ہے لیکن اس میں کیا ہے اس میں بولتے بھی ایسی ہیں put put لیکن اس میں read 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 اب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ کہاں پر یہ use کرنا ہے read کہاں پر یہ third form of verb جب میں آپ کو پریکٹس کراؤں گی آپ کو سارا کچھ پتا چل جائے گا اس لئے تو بولتی ہوں نا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرلو اور میری ہر ویڈیو دیکھا کرو تب ہی آپ کیا دھیرے دھیرے کر کے انگلش میں بہت بہت آگے پہنچ جائیں گے کہ آپ کو کوئی پچھاڑ نہیں پائے گا اور کبھی بھی آپ کا کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں رہے گا next ہے grow grew grown fight fought fought drive drove driven choose chose chosen bite bit bitten ٹھیک ہے کرنا اس کو بولتے ہیں تو ان کو بھی آپ نے ویسے ہی sing song manner میں کرنا ہے جیسے کی میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ کرنا ہے آپ کو تو ایک بڑی میں کرتے ہوں ساتھ ساتھ آپ بھی بولنا ٹھیک ہے see saw seen cry cried cried we wept wept put put read read grow grew grown fight fought fought drive drove driven choose chose chosen bite bit bitten تو مجھے کمنٹ سکشن میں ضرور لکھ بتانا کی آپ نے کتنا ٹھیک کیا اور کتنا آپ نے اس ویلے quiz سے سیکھا thanks for watching please do like share and subscribe کل پھر سے آؤں گی ساڑھے چار بجے ایک نیا quiz لے کر